اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنان جا رہی ہوں آپ کے ساتھ آئس کریم کیک رول یہ کیک ہم پین میں بنائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہم آئس کریم تیار کریں گے آئس کریم تیار کرنے کے لئے میں نے تین چیزیں لی ہیں ڈس میں علمارائی کا فریش کریم ایک کپ لی ہے کنڈنس ملک لیا ہاف کپ اور ونیلا ایسنس لیا ایک ٹی سپون چلیں ہم اپنی ریسپی برانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ میں فریش کریم کو بیٹ کر لوں گی دو سے تین منٹ کے لئے ہم کریم کو بیٹ کریں گے اب میں اس میں ایسا کروں گی کہ کنڈنس ملک شامل کروں گی ہاف کپ اور ونیلا ایسنس میں ڈال دوں گی اور تقریباً تین منٹ کے لئے اس کو دوبارہ سے بیٹ کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بنیلا ایس کریم کتنی جلدی تیار ہوئی ہے اس کو ایک باؤل میں نکال لوں گی اور اس کو تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لئے فریش میں فریز ہونے کے لئے آئس کریم کو رکھ دوں گی آپ دیکھیں ہمارے آئس کریم کتنی جلدی تیار ہو گئی ہوئی ہے چلیں ہمارے نیکس ٹرپ کی طرف جاتے ہیں کیک بنانے کے لئے میں تمام چیزیں تیار کر لی ہوئی تھی جس میں میں نے ہاف کپ میدہ لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے کوکو پاورڈر لیا ہے تین انڈے لیا ہے پاورڈر شگر لیا ہاف کپ بیکنگ پاورڈر لیا ہے ون فورٹ ٹی سپون آئل لیا ہے تین ٹیبل سپون اور ملک لیا ہے میں نے تین ٹیبل سپون انڈوں کی زلطی کو میں نے الگ کر لیا ہے اور سفیدی کو الگ کر لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں تمام سمان بلکل تیار ہے جو ہمارے کیک بنانے میں ہمیں چاہیے ہیں چلیں اب سب سے پہلے ہم یہ کریں گے جو ہماری ڈرائے ہیں چیزیں ہیں ان کو ہم چھان لیں گے ایک باول لیا ہے اس میں میں چھان نہیں رکھی ہے اور اس کو تمام چیزوں کو چھان لیں گے ڈرائے چیزوں کو اچھا کیک بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پر جو ڈرائے انگریز ہوتے ہیں اس کو ہم چھان لیں تیک کہ کوئی بھی لمسیونس ہے وہ ہمارے کیک میں نہ آئے اس کو چھان رہی ہوں اچھا چیزیں ہم نے چھان لیا ہے اب ہم چھان لیں کو سائٹ پر کر دیں گے نیکسٹ اپ ہمارا یہ ہے کہ جو سے فیتی ہے اس کو میں بیٹ کروں گی تقریباً دو منٹ کے لیے جب تک میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں آپ جائیں امیرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل ایکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اچھا چیزیں اب میں اس میں شامل کروں گی آئسنگ شوگر یعنی کی پیسیو چینی اور اس کو بھی دوبارہ دو سے تین منٹ کے لیے بیٹ کر دوں گی ہم نے بیٹ کر لیا ہے اب آپ دیکھیں ہمارے بلکل تیار ہے بیٹ کر کے سفیدی اور آئسنگ شوگر اب میں اس میں جو زردی ہم نے سائٹ پہ کی تھی وہ شامل کروں گی اور اس کو ایک منٹ کے لیے دوبارہ سے پیٹ کروں گی اور پھر اس کو باول کو سائٹ پہ نکال لوں گی اچھا چھے ہمارا یہ بیٹ ہو چکے اس میں میں آئل شامل کروں گی تین ٹیبل سپون ملک شامل کروں گی تین ٹیبل سپون اور اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے میں اس کو اس میں مکس کروں گی آپ نے اس کو تیز تیز کبھی بھی آپ ایسے بھی گھر میں خود بھی بنائیں تو تیز تیز جب بھی کیک بنا رہے ہوں تو اس کو تیزی سے آپ نے مکس نہیں کرنا اچھا جی اب میں اس کا یہ ہے جو میں نے پاورڈر کوکو پاورڈر اور میدہ اور بیکنگ پاورڈر سائٹ پر چھان کے رکھا تھا وہ میں اس میں شامل کروں گی بہت ہی ہلکے ہاتھ کے ساتھ سلو سلو کر کے میں اس کو اس میں شامل کر رہی ہوں اچھا جی اب میں نے اس کو سب کو اس میں شامل کر کے اچھے سا ہلکیات کے ساتھ ملا لیا ہے اب میں ایک پین لوں گی اور پین میں ہلکا سا آئل لگا لوں گی اور اس میں جو ہاف ہے وہ اس میں ڈال کے اس کو سپریٹ کر دوں گی اس پورے پین میں جتنا ہم نے یہ ریڈی کیا ہے اس سے ہم تقریباً دو پین کیک بنا سکتے ہیں اب میں اس کو بلکل سلو اس کو پین میں سپریٹ کر دیں گی اور یہ ایک ایک ہم نے صرف پانچ منٹ کے لیے بنانا ہے بلکل لو فلیم پہ پانچ سے چھ منٹ ہم نے اس کیک کو نہیں دینے ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو ایسا کروں گی کہ میں اس کو لو فلیم پہ پکنے کے لیے رکھتا ہوں گی اور بلکل کور کرتا ہوں گی اس کو آپ دیکھیں ہمارا کیک کتنا اچھے سے ماشاء اللہ اور کتنا سوف ریڈی ہو ہے میں اس کو ایک پیپر پہ نکال لوں گی بلکل نرم سا کیک بلکل تیار ہو چکا ہو پیپر کے اندر اس کو رول کر کے آدھے ہنٹی کے لیے فریز میں رکھ ہوں گی چھنڈا ہونے کے لیے بلکل ہلکیات سے کرنا ہے کہ ہمارا کیک جونس ہے وہ ٹوٹے نہ بلکل ہمارا کھنڈا 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 ہو چکا ہے اور آئس کریم بھی ہماری بلکل تیار ہے تو اب یہ کروں گی میں آئس کرمی جونس ہی ہے وہ اس میں ڈال کر آئس کرمی سپور فل کیک میں سپریٹ کرتوں گی ماشیلا ہمارے بنیلا آئس کریم بھی بہت مزے کی اور اچھے سے تیار ہوئی ہے آئس کریم کو ہم نے فل کیک میں سپریٹ کر لیا اب میں اس کو بہت ہلکے ہاتھ سے رول بناؤں گی آئس لوگوں سے آئس کریم جونس جلدی میلٹ ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ بھی اپنے گھر میں یہ ریس بنا یں اور آئس کریم آپ سے نا یعنی کور ہو رہی ہو تو آپ اس میں فریش کریم بھی ڈال سکتے ہیں اور اس سے بنانا زیادہ آسان ہے میں کوشش کروں کہ جلدی سے رول کر دوں تاکہ آئس کر ملٹ وں کے باہر نہ نکلے بلکو ہلکی ہاتھ سے رول کر دیا پیپر میں اور سائیڈ سے پیپر کو کٹ کر دوں گی اس کو ٹری میں نکال رہی ہوں اور تقریبا دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی آپ دیکھیں ہمارا جو رول کیک رول تھا وہ تیار ہو چکا ہوا ہے پیپر کو میں الگ کر دوں گی اور جو ہم نے چوکلیٹ مل کی تھی اس کو اس کے پر سارے ڈال دوں گی اس کو فریم نکال لیں گے اور چھان نے کو اور پلیٹ کو سائیڈ پہ کر دوں گی اب ہم ایسا کریں گے تھوڑا جو رف سائیڈ ہے اس کو ہم کٹنگ کر کے الگ کر لیں گے آپ دیکھیں کہ ایک ہمارا کتنا سوفٹ اور یمی سا لگ رہا ہے اور یہ بہت زیادہ سوفٹ تیار ہوا تھا آپ بھی اس ریسپی کو اپنے گھر میں ٹرائے کریں میری ریسپی پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل ایکن کو کلک کریں تاکہ میری دینے میری ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اب میں ایسا چوکلیٹ اس کے اپن ڈالنے کے بعد اس کو فریش میں نہیں رکھا تو اس لئے میں جو کریم ہے اس کو بہت ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس کو اس کے اپنے کر رہی ہوں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں چوکلیٹ اوپر سپریٹ کرنے کے بعد اس کو تقریب 10 15 منٹ کے لئے فریش میں رکھتے ماشاء ماشاء ہمارا کی کتنا اچھا تیار ہو ہے الحمدلللہ چلیں ہمارے کی مکمل ہو چکی ہوئی ہے اب ایسا کروں گی میں آپ کو کٹ کر دکھاؤ گی کہ ہمارا کی کتنا سوفٹ بن ہے اور کتنا مزی کا بن ہے آپ بھی اپنے گھرمی کی ریسپی ضرور ٹرائی کی جائے گا چوری کی مدد سے میں اس کو کٹ کر کی دکھاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہمارے کی لو کتنی اچھی آئی ہے اور یہ کھانے میں بہت مزی گا تھا اپنے گھر میں یہ ریسپی کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی